لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں ایک داستان محبت بڑی مشہور ہے شیرین کی اور فرحات کی داستان آپ جانتے ہیں یہ بہت پرانی تاریخ ہے اس داستان محبت کا تذکرہ حضرت سیدنا مخدو مشرف جہانگر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوزات میں کیا ہے آپ کو بتاؤں آپ اسے فلم نہ سمجھیں فلم والوں نے تو بعد میں خیالی طور پر اس کو فلم آیا ہے لیکن حضور سیدنا مخدو مشرف جہانگر سمنانی رحمت اللہ علیہ داستان فرحات اور شیرین کا تذکرہ کرتے ہیں اس کو اشارہ دوں گا پھر کبھی اس کی تفصیل ارز کروں گا فرحات شیرین کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے لیکن شیرین کو پتا نہیں ہوتا کہ فرحات مجھ سے محبت کرتا ہے میں یہ داستان محبت بیان کرنے نہیں بیٹھا میں اپنے نوجوانوں کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں کبھی محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے وہ بھی نقصان دے دونوں طرف سے محبت بھی نکاح ہو گیا تو اس کا نقصان یہ ہے میرے بھائیو کہ آپ کو جوانی میں بڑا مزہ آیا کہ چلو دونوں محبت میں کامیاب ہو گئے لیکن اب جب آپ کی اولاد ہوگی نا تو آپ کی اولاد کو کبھی اچھے اور شریف گھرانے کے رشتے نہیں آئیں گے اس لیے کہ آپ کی اولاد کے بارے میں لوگوں کو بتایا آپ کے بارے میں کہ آپ نے محبت سے افیر کر کے شادی کی ہے ناجائز تعلقات کی بنیاد پر شادی کی ہے تو کبھی شریف گھرانے سے آپ کی اولاد کو رشتے نہیں آسکتے اس کی ماں تو ایسی ہے اس کا باپ تو ایسا ہے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ کو انتظار ہے شریف گھرانے کا رشتے آئیں گے نہیں تو آپ کی بیٹی اور بیٹا پھر وہی قدم اٹھائیں گے جو آپ نے اٹھایا ہے آپ بڑھاپے میں کس مو سے کہو گے ایسا نہ کر کیونکہ آپ کے دل میں کھٹکا ہے میں اپنی اولاد کو کہوں گا ایسا نہ کر پلٹ کے بیٹا کہے گا آپ نے نہیں کیا تھا اس لیے آپ کہنے ہی سکتے شریف گھرانے کے رشتے آ نہیں سکتے دو فیصد ایسے لوگ ہیں جو محبت میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن آگے کی زندگی تباہ ہے بچوں کا مستقبل تباہ ہے میں اس ماباپ کو کبھی بھی ماباپ کہے نہیں سکتا جو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو آگ لگا دیں ماباپ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خون کے گھوٹ پیتے ہیں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں دو پرسنڈ وہ لوگ ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کبھی ادھر سے ہوتی ہے ادھر سے نہیں ادھر سے ہوتی ہے ادھر سے نہیں یہی حال تھا فرہاد نے شیرین سے محبت کی شیرین کو بہت حسن تھا شیرین اتنی حسین تھی کہ اگر وہ گلاب کے باغوں کے درمیان اگر اپنا مو چھپا لے تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ گلاب کہاں ہے اور شیرین کہاں وہ بڑی حسین تھی فرہاد بیچارہ محبت کرنے لگا شیرین کو پتا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے بل آخر یوں ہوا کہ شیرین کے ماباپ نے اس کا رشتہ کئی اور کیا شیرین کے ماباپ نے اس کا رشتہ کئی اور کیا فرہاد ایک درخت کے پاس اسی کی محبت میں کھڑا رہا کھڑا رہا حتیٰ کہ اس نے وہیں اپنی جان دے دی آج بھی وہاں پر وہ درخت موجود ہے اس درخت کے سامنے جب بھی فرہاد کا نام لیا جاتا ہے درخت کی تہنی سے تازہ خون نکلتا یہ ہے محبت آپ کی محبت کو سمجھا کیا ہے محبت بچوں کا کھیل نہیں ہے کمنٹ شیئر ضرور کریے